مانی منت میں آپ کا سواگر ہے میں ہوں پنگچ پچوری مانی منت میں آج ہم بات کریں گے دیش میں آجیوی کا یعنی لائیولی ہوتز کے بارے میں لائیولی ہوتز ایک بڑا شبد ہے اور اس میں ہر طرح کا جیوان یاپن کرنے کے طریقے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کسی بڑی کمپنی کے سی ایو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ سڑک پر بیٹھ کر کے موچی کا کام بھی کر سکتے ہیں اور ہندوستان میں آنے والے دنوں میں آجیوی کا کی جو کرائیسس ہونے والی ہے لائیولی ہوتز کی آج ہم اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ میں دو خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں دیب جوشی صاحب جو کہ راشتری صلاحکار سمیتی کے سدس ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سماج سیوک ہیں اور کوئی دھائی لاکھ پریوار آپ کی پورو سنستہ پردان سے آجیوی کا پا چکے ہیں اور ساتھ میں پروفیسر مولچن شرما ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ یو جی سی انیورسٹی گرانٹس کمیشن کے وائس چیئرمن رہ چکے ہیں اور آج کل وائس چانسٹر ہیں سینٹرل یونیورسٹی ہریانہ کے اور آپ دونوں ہی لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں شکشہ گران کر چکے ہیں اور ویدیشوں میں شکشہ گران کر چکے ہیں تو دونوں جو یہ دھوریاں ہیں ہماری دنیا کی ایک ڈیولپڈ ورڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمارا ویکاس چیل ہندوستان ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا سمسیہ ہیں سب سے بڑی سمسیہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت چھوٹی سی سمسیہ ہے اور وہ آجیوکہ کی سمسیہ ہے اس لیے ہے کہ ہندوستان میں اس سمیں جو نوجوان ہیں ان کی سنکھیہ بہت زیادہ ہے دوہزار بیس میں دیش کی جو اوسط آئے ہے وہ انتیس سال ہوگی یعنی بہت بڑا حصہ کوئی باسٹ فیسطی حصہ دیش کا پندرہ سے لے کر کے انسٹھ سال کے بیچ میں ہوگا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اس سمیں کوئی پچاس کروڑ جوبز آجیوکہ کے بات کریں جوبز سے لگتا ہے لوگ کوئی نوکری جا رہا ہے آپ بی پیو میں کام کر رہا ہے لیکن کل پچاس کروڑ لوگوں کو ہم روزگار کسی طرح کا جیوانی اپن کے لیے دے پائیں گے اور اس میں کل ہماری جنسنکھیہ کوئی تیراسی کروڑ کے آس پاس ہوگی تو شورٹ فال جو ہے وہ بتیس کروڑ کے آس پاس ہوگا اور یہ اس لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو دوہزار بیس میں ہماری جی ڈی پی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف چھ فیصدی جو ہے وہ حصہ جی ڈی پی کا کرشی سے آئے گا ایگری کلچر سے آئے گا جبکہ پچاس فیصدی لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں ہوں گے جہاں پر ایگری کلچر ہوتی ہے گرامی علاقوں میں ہوں گے تو یہ موٹی موٹی اس کا وہ ہے تو ان لوگوں کے لیے جو اس ہم اگری کلچر سیکٹر سے اپنا جی ڈی اپن کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال جو ہے پچاس فیصدی لوگ اور چھ فیصدی جی ڈی پی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک پڑی سمسیاں ہمارے سامنے ہیں اور اس پر پراننگ کمیشن بھی بات کر رہا ہے آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک بلو پرنٹ ایک روڈ میپ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیا آپ کو لگتا ہے یہ سمسیاں ہے اور کیا ہمارے پاس روڈ میپ ہے دیکھئے ایسا ہے کی ایک طرح سے رورل کے بارے میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایک ریجیڈول اس کو ہم مانتے ہیں کہ رورل تو ایک سمائے ایسا آئے گا رورل نکل جائے گا پورا دیش سنگاپور بن جائے گا امریکہ بن جائے گا یہ ایک کہنا چاہیے کوئی کہتا نہیں ہے ایسے لیکن آپ جتنی بھی ہماری پولیسیز ہیں پلانز ہیں پرسپیکٹیوز ہیں ان پر آپ گوھر رکھے ہیں تو سن باون سے لے گے جب سے پلاننگ شروع ہوئی ابھی تک کبھی ہم نے یہ نہیں مانا کہ ہندوستان میں آپ بیس سو بیس کی پر کر رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ بیس سو پچاس تک بھی آدھے سے زیادہ لوگ گاؤں میں رہیں گے تو میں تو نہیں رہوں گا دوہزار پچاس تک لیکن یہ سب جوان لوگ تو رہیں گے سب سی او بن جائیں گے سب سی او بن جائیں گے تو بیس سو پچاس میں اگر آدھے سے زیادہ لوگ گاؤں میں رہنے والے ہیں تو وہ کیسا گاؤں ہوگا وہاں لوگ کیوں رہیں گے کیا وہاں شانتی ہوگی کیا لوگ خوش ہوں گے کہ ان کی حالت ایسی ہے اور شہروں کی حالت ایسی ہے تو یہ اس بات پر کوئی بھی دھارنا نہیں ہے تیسیٹ ایک طرح سے کہنا چیئے اسمشن ہے کہ اربانائزیشن ہو جائے گا اربان انڈریسٹریل گروہت کے تھرہو ہی ہم دیش ہمارا آگے بڑھے گا تیسیٹ